ہلو ویورز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بینہ بکرم کے کیسے بنا سکتے ہیں گرتی کی نیک ڈیزائن جو کہ آپ کہیں پہ کالج کے لیے گرتی بنا رہے ہو یا پھر ایسے کسی فرنڈز کے ہاں جانے کے لیے گرتی بنا رہے ہو بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں میں آپ کو گرتی نیک ڈیزائن بتاؤں گی آپ کے پاس ہونا چاہیے صرف اس طریقے کا ایک فیبرک جو کہ آپ پیسٹ کر چکے ہو اور اس کا کوئی یوز نہیں ہے بہت آج میں اسی فیبرک سے بتانے والی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی جو پرل ہے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کی جو کرتی کی ڈیزائن ہے وہ سب سے الگ لگے اور اچھی بھی لگے بہت ایزی سٹیپ میں بتاؤں گی جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہوں گے پلیس بھی سبسکرائب کر لیجے گا اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن ہو اس کو بھی ضرور پریس کر لیجے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کرتی کو کٹ کر لیا ہے اگر آپ نے کرتی کٹ کرنا نہیں جانتے ہو آپ میرے چینل پر جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو کرتی کی کٹنگ مل جائے گی اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو اور کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم بیچ سے نئی مارک کرتے ہیں اور کرتی کٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نیک ڈیزائن اور ہمارا نیک ڈیزائن تھوڑا غلط ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے بٹ اب آپ کو کرنا یہ ہے بیچ سے مارک کر لینا ہے مارک کرنے کے بعد اب اس کو فولڈ کر لینا ہے آپ کو جہاں سے مارک ہوا ہے بیچ و بیچ سے وہیں سے ہمیں فولڈ کر لینا ہے اور یہ دھیان رکھے گا جو آپ کا آم ہول کا ایریا ہے وہ بھی برابر ہو اور جو آپ نے مارک کیا ہو وہ بھی برابر ہو تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ برابر کر لیا ہے اور اب میں بتانے والی ہوں آپ کو نیک کی کٹنگ سب سے پہلے ہم یہاں پہ نیک کٹ کرنے والے ہیں گول پہ بھی نیک شیف بنانے والے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہماری نیک کی لیندھ ہے وہ 3 انچ کی میں آپ پہ لے رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا بڑا لینا ہو تو آپ لے سکتے ہو کرتین کے لیے تو اتنا چھوٹا نیک ڈیزائن بلکل پرفیکٹ ہے اور ہمیں یہاں پہ ایک انچ کا مارک کر کے شیف دے دینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بیچوں بیچ سے ایک کٹ کرنا ہے جہاں سے ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں پہ 4 انچ کا میں یہاں پہ کٹ کروں گے سب سے پہلے ہم کو کرنا یہ ہے یہاں سے بھی ایک انچ کا ہاں چھوڑ کے ملا دینا ہے نیچے تک کچھ اس طریقے سے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا انچ ٹیپ ہے میزرمنٹ ٹیپ ہے اس کو رکھنا ہے اور کونے تک ملا دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ملا دیا ہوا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے سب سے پہلے اوپر کی ایریا سے ہم کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے جو شیپ میں میں نے مارک کیا اسی شیپ میں ہمیں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری نیک ڈیزائن ہے جو کٹ گئی ہے اب ہم اس پہ کس طریقے سے بنائیں گے وہ آپ کو بتانا ہے آپ کو بکرم کبھی یوز نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی نیک ریڈی بھی ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے جتنا ہمارا یہ 4 انچ بیچ کی کٹ ہے اس پہ ہم پٹی لگانے والے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے پٹی کے لیے یہاں پہ میزر کر لینا ہے اور اب جو میں نے الگ سے پٹی لی ہے اس کو مارک کر لینا ہے جتنا ہمارا نیک پہ کرتی کے نیک پہ کٹ ہوا ہے اتنا ہی ہمیں تھوڑا سا بڑھا کر کے ہمیں پٹی بھی کٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.5 انچ کی میں چوڑائی لے رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو ڈبل پولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری پٹی کٹ چکی ہے اب ہم کو اس پہ اڈائج کرنا ہے کرنا کیا ہے ہم کو پہلے جو ہماری یہ پٹی ہے اس کو ڈبل پولڈ کر لیں گے اس طریقے سے اور ہم یہاں سے ایک کورنر سے سٹارٹ کریں گے سٹیچ کرنا اور لاسٹ کورنر تک ہمیں سٹیچ کرنا ہے دونوں سائیڈ میں یہاں پہ میں ماشین پہ آ گئی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے دیکھیں جیسے میں نے فولڈ کر کے آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے میں سٹیچ کر رہی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جہاں سے لاسٹ والی پٹی چھوڑی ہے وہی سے ہمیں دوسری پٹی کو لگا دینا ہے یہ ہماری پٹی لگ کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کو اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری جو فینیشنگ ہو اچھے سے آئے ہم کہیں پہ راؤنڈ ایریا پہ یا پہ اگر بناتے ہیں تو ہمیں اس جگہ پہ کٹ کر لینا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو فولد کر دیا ہے اور ہمارا یہ جو بیچ کا وینک ہے وہ ریڈی ہو تو یہ دیکھیں آپ الگ سے میں نے یہاں پہ فیبرک لے لیا ہے اب اسی پہ میں نے اُلٹے سائیڈ میں جو ہمارا سیدھا ایریا ہوگا اس سائیڈ میں ہمیں نیک رکھنا ہے اور اسٹیچ کر لینا ہے راؤن سا یہ دیکھیں اس کو میں نے اسٹیچ کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کرنا کیا ہے تو جہاں سے ہم نے راؤن پورا نیک کیا تھا اسٹیچ کیا تھا وہاں سے میں آپ کو مارک کر کے دکھا دیتی ہوں پھر دینا ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا فیبرک میں نے دوسرا لگایا ہے اس پہ ایک انچ کی گیپ دے کر کے مارک کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے پورا راؤنڈ ایریا ہمارا سیم ہوگا دیکھیں دیکھیں ہم نے مارک کر لیا ہے اب ہمیں کرنا ہے کٹ اور دھیان رکھیں گا ہمارا جو مین کرتی ہے وہ نہ کٹ جائے نہیں ہماری کرتی بھی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں کٹ ہو گئی ہے اب ہمارا جو بیٹ سے جوائنڈ ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اب ہمیں فولڈ کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں راؤنڈ سے ہمیں سٹیچ کرنا ہے ہمیں لاسٹ کے کورنر ایریا کو چھوڑ دینا ہے وہ ابھی میں بتاتی ہوں کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہ پورا ہمیں سٹیچ کر لینا ہے ایسے ہمیں دوسرے سائیڈ بھی سٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے ہماری نیک جو ہے وہ بند کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈیزائن کرنے والے ہیں پسلی ہمیں کرنا کیا ہے ہم اس میں جو ہمارا بیچ کا نیچے کا ہے اس میں ہم لگانے والے ہیں پرل تو لگانا کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کو سوئی سے اس میں پرل کو جوائن کرنا ہے اور یہ دھیان رکھے گا جب ہم نیچے بیک کے سائٹ سے سٹیچ کر رہے ہوں سوئی سے تو ہم کو تھوڑا سا دور دور کرنا ہے تب ہی جا کے ہمارا جو پرل کی لائن ہے وہ بلکل پرپیکٹ آئے گی میں آپ کو فٹا فٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں پورا اوپر تک اس کو لگاؤں گی اور یہ دیکھیں میرے لگ کے ready ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ میں یہاں پر لگانے والی ہیں جو area میں نے کھولی تھی وہاں پر میں دوری لگانے والی ہوں اور یہ دیکھیں میں سوئی سے ہی دوری کو attach کر رہی ہوں پرنٹ پہ ہی جو میں نے last کا corner area چھوڑا تھا اسی یہ دوری کے لیے ہی چھوڑا تھا تاکہ ہماری دوری بھی اس میں attach ہو جائے اور finishing بھی perfect آئے یہ دیکھیں اسی سائٹ سے میں نے دونوں لگا لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گے جو waist fabric تھی میں نے contrast میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایک fabric رکھا ہوا تھا اس سے کیا کرنا ہے تو پہلے میں دوری کو آپ کو join کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اب میں لاتی ہوں وہ fabric جو contrast میں تھا آپ کسی بھی color میں لگا سکتے ہو green میں black میں یا پھر white میں تو میں آپ پہ match کر کے لائیں ہوں اور اس کو چار fold میں کرنا ہے اور اس کو پورا گول سا cut کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں بس اس کو fold کرنا ہے تین تین کون triangle کا shape دینا ہے اور دوری کے last corner area پہ attach کر دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے attach ہوگا تو یہ دیکھیں گائز میں نے دونوں دوری میں contrast لگا دیا ہے اور ہماری جو کرتی ہے وہ ready ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ بکرم کے کتنی finishing ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری design آپ کے لیے لانے والی ہو اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور like share ضرور کر چینل کو بھی سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور گائز اسی طریقے سے میں آپ کے لیے کلیکشن اور ٹپس وغیرہ لاتی رہوں گی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس خوص رہی آپ رو